بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سمارے نظام میں ہم نے بیعث کی اور مصنف اور مشہور کا قول ذکر کیا اور اس کے معیدات کو ذکر کیا آج کے درس میں ہم اسی سمارے کے بارے میں دو دیگر اقوال کو پڑھیں گے اور ان کو مصنف کی نظر سے پرکھیں گے کہ آیا یہ سمارے نظام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں پہلا سمارہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی قائل بھی صحیح ہے کہ الفاظ جو ہے وہ عبادت صحیح کے لئے وضع شدہ ہیں تو اس کے لئے جب بھی شک ہو کسی چیز کے جوزیہ شرط ہونے کے بارے میں تو اس کا وظیفہ قائدہ اس کا اشتگال ہے اور احتیاط ہے اور وہ برات کو جاری نہیں کر سکتا جبکہ اگر کوئی قائل بھی قول عام ہے کہ الفاظ جو ہیں فاسد اور صحیح دونوں کے لئے وضع شدہ ہیں تو جب شک پیدا ہوگا تو وہ اثارت برات کو جاری کر سکتا ہے دوسرا سمارہ کہا گیا ہے کہ نظر میں ظاہر ہوگا کہ جب کوئی نظر کرتا ہے تو اس کے انعقاد اور عدم انعقاد اسی طرح سے ہے نظر کے توڑنے کے بعد کے صورتحال کے حوالے سے اس ہمارے ظاہر ہوگا جو انشاءاللہ بیان کرے گی یہ قابل قبول نہیں ہے اور دوروں میں اپنے اشکالات موجود ہیں مصنف نے جو اس ہمارہ بیان کیا تھا وہ اثارت اطلاق کی طرف روجود کرنا یا کلام کا مجمل ہونا ہے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ اثارت اطلاق سمرہ ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ برات یا اشتگال کی طرف روجود کرنے والا فرق موجود ہے یہ فرق قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اگر شک کی صورت میں کلام مجمل ہو جاتا ہے اور کلام میں اجمال پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ مبنائی بیس ہے ہو سکتا ہے کوئی صحیح کے قائل ہو لیکن اس کے باوجود برات کو جاری کرے جیسے مشہور کی نظر ہے ہو سکتا ہے کہ انسان قائل میں قول عام ہو اور قائدہ اشتگال کو جاری کرے لہذا فرماتے ہیں کہ ہماری بیس سے روشن ہوا کہ انہا رجوع الالبرات یا اول اشتگال فی موارد اجمالی خطاب و احمالی علاقہ ہو لیں کہ برات اور اشتگال کی طرف رجوع کرنا ان موارد میں جب خطاب میں اجمال اور احمال موجود ہے آیا یہ رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ دونوں اقوال کے بنیاد پر موجود ہیں چاہے ہم قائل بکولے صحیح ہو جائیں چاہے ہم قائل بکولے احمہ ہو جائیں لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سمرہ جو ہے پیسے صحیح اور عام کا وہ قائد برات کی طرف رجوع کرنا ہوگا در صورتی کہ ہم قائل بکولے عام ہو جائیں وَسْتَمَرَتُ وَرْرُجُولِ اشتِغَالِ جمال اور احمال آجاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ برات کے قائل ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اشتِغَال کے قائل ہیں یہ مبنائی بیرس ہے اس کا صحیح اور عامی کے اقوال سے کوئی مرابطہ نہیں ہے لہذا یہ سمرہ نہیں ہو سکتا اب ایک عملی برسال بھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلِذَا دَعَبَ الْمَشْعُورُ اِلَّا الْبَرَاعَةِ اسی لیے علماء مشہور جو قائل بکولے صحیح ہیں انہوں نے برات کی طرف جو کیا ہے کہ بھئی اس طرف سے وہ قائل بکولے صحیح ہیں کہ الفاظِ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے عباداتِ صحیح کے اور تعمہ کے لیے وضع ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اندر شک برات کو جاری کریں مَذِعَابِ مِلَ السَّحِحِ یعنی الْقَوْلِ بِسَّحِحِ باوجودی کہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ مسئلہ صحیح اور عامی میں انہوں نے قولے بھی صحیح کو اختیار کیا ہے پھر بھی وہ برات جاری کرتے ہیں جبکہ اگر اس بات کو سمرہ قرار دیا جاتا تو جو قائل بھی صحیح ہے اس کو اثارتِ اشتغال کو اختیار کرنا چاہیئے تھا نہ کہ برات لہذا یہ قول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وَرُبَ مَا قِيْلَ بِزُورِ السَّمْرَةِ فِي النَّذْرِ اَحْذَا اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ سمرہ جو ہے وہ نظر کے باپ میں ظاہر ہوگا کس طرح سے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کل تو اب یہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں اصل مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں اگر کوئی یہ نظر کرے اور باس کرے کہ وہی اگر کوئی نماز پڑے گا تو اس کو میں ایک درہم عطا کروں گا اب اس صورت میں کہ جب ہمیں پتا ہوگے ایک شخص نے نماز پڑی ہے لیکن فاسد پڑی ہے اس میں جو چیز موتبر تھی اس کو انجام نہیں دیا ہے تو اس صورت میں انسان کو اس بندے کو نظر کے مطابق پیسے دینے یا درہم کے عطا کرنے کہ صورت میں اگر وہ قائل بے قول صحیح ہے اس کو اپنی نظر کے اوپر یعنی اس کو پیسے دینے نہیں پڑے گے لیکن اگر وہ قول بلا عام کے قائل ہے تو اس کو پیسے دینے پڑے گے ٹھیک ہے تو سمرہ اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی قائل بے قول صحیح ہے اور اس نے کہا کہ اگر اس کی نظر اس طرح سے اگر کوئی نماز پڑے گا تو اس کو ایک درم دیں گے تو اگر کوئی نماز فاسد کو انجام دیتا ہے تو اس کو وہ درم دینا نہیں پڑے گا اور اگر وہ قائل بے قول عام ہے تو کیونکہ نماز فاسد بھی صلاة کے عنوان کے نیچے آتی ہے لہذا نظر کے مطابق اس نے نماز پڑی ہے ولو فاسد ہے لیکن فاسد ہے تو اس کے باوجود اس کو ایک درم دینا پڑے گا کیونکہ وہ اس نے نماز پڑی ہے تو اس طرح سے یہ ایک سمرہ بیان ہوا ہے مصنف کہتے ہیں کہ اگر اس سمرے کو مان بھی لیا جائے تو یہ ایک فریعی اور جزی مسئلہ ہے اور اصول کا کام جو ہے وہ مسائل کلی سے بیعث کرنا ہے لہذا روبہ ماکیلہ کے جواب میں کہتے ہیں کل تو وَإِنْكَانَ تَذَرُ فِي مَا لَوْ نَذَرَ لِمَنْ سَلَّا اِئْتَعَ دِرَامِنْ فِي مَا لَوْ اَتَعُ لِمَنْ سَلَّا کہتے ہیں اگر چہے یہ سمرہ اس جگہ بھی ظاہر ہوگا کہ جہاں پہ آدمی نے نظر یہ کی ہے اس شخص کے لئے جو نماز پڑھتا ہے کہ اِئْتَعُ دِرَامِنْ کہ وہ اس کو ایک درم دے گا فِي الْبُرِ فِي مَا لَوْ آتَعُ لِمَنْ سَلَّا کہ جب اس نے ایک درم ہر اس شخص کو دیا کہ جس نے نماز پڑھی ہے وَالَوْ عَلِمَ بِفَسَادِ سَلَا تِهِ اگرچہ اس کو علم ہو کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ فاسد ہے کیوں یہ کہاں پہ دائر ہوگا قولِ بِالْعَامِ کے مطابق لَإِخْلَى لِهِ بِمَا لَا يُتَوَرُ فِي الْإِسْمِ عَلَى الْعَامِ کیونکہ اس نے اس جزیت یا شرطیت والی چیز کو چھوڑا ہے کہ جو آئمی کے نزدیک اس کے اسم کے ساتھ دگانے میں محتبر نہیں ہے پس یہ بریوز ذمہ ہو جائے گا اگر اس نے ایسے شخص کو بھی درم دیا کہ جس نے نماز فاسد پڑھی تھی وَعَدَمُ الْبُرِيَ الْصَحِی لیکن اگر وہ قول صحیح کا قائل ہے اس صورت میں اگر ایک شخص نے فاسد نماز پڑھی اور اس نے اس کو ایک درم دے دیا تو یہ بریوز ذمہ نہیں ہوگا تو یہ فرق دونوں کو اقوال کے مطابق ہوگا فرماتے ہیں اِلَّا عَنَّهُ لَيْسَ بِسَمَرَ اِلَّا عَنَهُ یہ اس سے وَإِنْقَانَ تَذَرُ السَّمَرَةُ توفِي مَا اگر یہاں بھی یہ سمرہ ظاہر ہوگا لیکن اِلَّا عَنَّهُ لَيْسَ بِسَمَرَةٍ لِمِسْ لِحَذَ المَسَالَ یعنی لیکن یہ مسئلہ یہ جو فری جزی جو اینا سمرہ جو ہے یہ صحیح اور عامی کے بحث کے لیے جو ہم علمہ اصول میں بحث کرتے ہیں اس کے لیے سمرہ قرار دیا جانا یہ لائق نہیں ہے یا اس درجہ کا سمرہ نہیں ہے لِمَعَرَفْتَ مِنْ اَنَّا سَمَرَةَ الْمَسَالَةِ الْوَصُولِيَ کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ مسئلہ اصولی کا جو سمرہ ہونا چاہیے یہ اِن تَقُونَ نَتِجَتُ عَوَاقِعَةٌ فِي تاریخِ اِسْتِمْبَاطِ الْحَاقَامِ اِسْتِمْبَاطِ الْحَاقَامِ الْفَرِیَةِ یہ ضروری ہے کہ اس کا نتیجہ واقعہ ہو احکامِ استمباطِ احکامِ فریعہ میں کے طریق میں نہ کہ اس کا سمرہ جو ہے وہ ایسے ہی ظاہر ہو جائے ایک جوزی مسئلے میں بے الفاظ دیگر نتیجہ ایسا جو کلی ہو اور ہم اس کے فروعات میں اسے استفادہ کر سکے وہ یہاں پہ نہیں ہے اب کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہم اس کو ایک کلی سمرہ نہیں کہہ سکتے بس نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو دونوں سمرہات مسانف نے ذکر کیے یہ کافی نہیں ہے اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہاں تک جو عدلہ سے پہلے جو مقدماتی بحثیں تھیں وہ تمام ہو گئے اب مسئلہ میں ایک وہ ہیں جو قائل بے قولے صحیح ہیں جن کو ہم صحیح ہی کہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو قائل بے قولے عام ہیں جس کو ہم عام ہی کہتے ہیں تو اب ان کے عدلہ کون سے مسنف کیونکہ قائل ہے قولے بے صحیح کا اس لئے فقط صحیح کہ اقوال کو عدلہ کو ذکر کرتا ہے اور ان میں جو اشکالات ہیں انہیں اشکالات کو ذکر نہیں کرتا فقط ایک مورد میں اشکالات کو ذکر کرتا ہے آخری مورد میں باقی عدلہ کو ایسے ہی بیان کرتا ہے پہلا دلیل جو ہے جو قائلی نبی قولِ صحیح ہیں ان کے عدلہ میں سے تبادر ہے کہ بھئی جب ہم نماز کے ان لفظ کو ادا کرتے ہیں تو پہلی معنی جو ہمارے ذہن میں تبادر کرتی ہے وہ کون سے ہوتی ہے وہ معنی صلاتِ صحیح کی ہوتی ہے صلاتِ فاسد ہمارے ذہن میں نہیں آتی تو تبادر علامتِ حقیقت ہے لہذا ہم کہیں گے کہ الفاظ معنی صحیح کے لئے وضع ہوئے دوسری دلیل جو ہے وہ صحتِ صلب ہے عنوان از فاسد ہے کہ اگر کوئی نماز فاسد ہو تو ہم عنوانِ صلات کو اس سے صلب کر سکتے ہیں اور صحتِ صلب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لفظ اس کے لئے وضع نہیں ہوا ہے لیکن صحیح سے ہم یہ عنوان صلب نہیں کر سکتے تو یہ بھی علامتِ اس بات کی کہ لفظ جو ہے وہ صلاتِ صحیح یا عبادتِ صحیح کے لئے وضع ہوئے بعض اخبار کو نکل گیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو لفظ صلات یا الفاظ عبادتِ عبادتِ صحیح ہے تو وہ بھی جو ہے نوازجتِ استعمال جو ہے وہ اس بات کو کشف کرتی ہے کہ مراد جو ہے وہ عبادتِ صحیح ہے نہ کہ فاسدہ وہ الفاظ کے وہ الفاظ جو ہے نوازجتِ وہ فاسد کو شامل نہیں ہوتی کس طرح سے تفسیر ہم بیان کریں چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ قطع ہے یقین ہے ہمیں کہ واضح جو ہے اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب الفاظ کو وضع کرتا ہے تو مرقباتِ تامہ کے لئے کاملہ کے لئے جو مکمل ہوتے ہیں ان کے لئے الفاظ کو وضع کرتا ہے اگر نماز کے لئے وضع کرتا ہے لفظ کو تو وہ لفظ جو ہے وہ نمازِ تامہ و کاملہ کے لئے ہوتا ہے ناکسہ کے لئے نہیں ہوتا ہے تو یہ قطعی عادت کا ثابت ہونا یہ بھی اس بات کا معید ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح کے لئے ہوتا ہے لہذا یہ چار دلیل مصنف نے پیش کیا ہیں قولِ صحیح کی تائید میں جس کو ہم عبارت میں پڑھتے ہیں لہذا کہتے ہیں وَقَئِ فَقَانَا فَقَدْ اِسْتَدَلَّ یَا اُسْتُ دِلَّ الْسَحِحِی بِهُجُوهِ کہ قائل بِقُولِ صحیح کے لئے استدلال کیا گیا ہے چند وجوہات کے ذریعے سے آہ دعا التبادر پہلا دلیل جو ہے وہ تبادر ہے وَدَعْوَى اور یہ دعویٰ کرنا ہے اَنَّا الْمُنْسَبِقَئِ اِلَى اَذْحَانِ مِنْحَا وَالْسَحِحِحِ کہ الفاظ کو سننے کے بعد جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے ان سے باق پیدا کرتی ہے وہ ان کی معنی صحیح ہے لہذا معنی صحیح کا ذہن میں آنا بتاتا ہے کہ یہ الفاظ ان معنی صحیح کے لئے بزاوئے ہیں وَلَا مُنَافَتَ بَيْنَ دَعْوَى ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلُ الْأَلْفَاظِ عَلَحَادَ قَوْلِ مُجْمِلَاتٌ یا مُجْبَلَاتٌ اب یہ حقیقت میں ایک عشقال مقدر کا جواب ہے کہ بھئے آپ نے جب آسالت اطلاع کی بیعث چل رہی تھی تو آپ نے مہاں پر کہا کہ اگر ثابت نہ ہو کہ مولا مقام بیان میں ہے تو یہ الفاظ جو ہے مجمل ہو جاتے ہیں بھئی اگر مجمل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ذہن میں جو ہے نا وہ الفاظ تبادر کس طرح سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ معانی ان الفاظ سے تبادر کرتی ہے یا تبادر ہوتا ہے ان معانی کا اور دوسری طرف سے ہم کہیں کہ اینل استعمال اگر کرینا نہ ہو تو یہ الفاظ مجمل ہو جاتے ہیں ان دونوں میں منافعات نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ پھر تبادر میں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ علم اجمالی ہے اور تبادر کے ذریعے سے ہم جس معنی کے اوپر پہنچتے ہیں وہ علم اجمالی ہے تو علم اجمالی جو ہے وہ کافی ہے اس بات معنی کے لہذا کہتے ہیں کہ ملا منافعات بین دعوی ذالک و بین قون الالفاظ لحاظ القول مجملات کوئی منافعات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ معانی ان الفاظ سے تبادر ہوتی ہیں اور اس کے درمیان میں کہ ہم کہیں کہ یہ الفاظ اپنی معانی کے اوپر دلالت کرنے میں مجمل ہے کیوں بھئی منافعات نہیں ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُنَافَضَ إِنَّا مَا تَقُنُ فِي مَائِدَا لَمْ تَقُنْ مَائِدَا جبکہ یہ اپنی جگہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ایک طریقے سے کیا ہے وہ بیان شدہ ہیں بغیر وجہن یعنی اس اجمال کے علاوہ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں لیکن اصل جواب ہو یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی تبادر کے لیے معنی اجمالی درکار ہے معنی اجمالی جو ہے وہ موجود ہے جب بھی ہم لفظ کو لیتے ہیں تو ایک معنی اجمالی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے وہ اجمل اجمال کی حد تک بھی جو ہے وہ کافی ہے اس کی معارفت تو اور تفصیل علم کو حاصل کرنے کے لیے تو لازمی نہیں ہے کہ ہم علم تفصیلی ہو تب جا کے تبادر ہو ثانیہ دوسری دلیل جو ہے جو صحیح نے قائم کیا ہے کہ صحیح تو صلبِ ان الفاظ سے کہ بھئے ان الفاظ کو صلاتِ فاسدہ عبادتِ فاسدہ سے صلب کرنا صحیح ہے جبکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ الفاظ کو ان کے بانا عیسائیہ سے صلب کر سکتے اللہ کی ضرمت کر سکتے یا بسابط اخلال شرائطی ہے اس بات شرائطی ہے اگر اس میں پائیں نہ جائیں تو یہ سلب جو ہے یعنی دکت کے ساتھ اگر لیاز کیا جائے تو ہم سلب کر سکتے ہیں وَإِنْسَحَلْ اِطْلَاقُ والَائِ بِلِدَا اگر یہ مجازن اس کو استعمال کرنا یا ہمشکل ہونے کی بنیاد پر یا قریب ہونے کی وجہ سے حقیقت کے ہم ان الفاظ کو مجازن استعمال کر سکتے ہیں لیکن حقیقتاً اگر اس کی معنی کو لیاز کیا جائے تو ان الفاظ کو اس مورد فاسد سے سلب کر سکتے ہیں ہم کہا سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہیں پس دو دلیل جو ہے ہم نے یہاں پہ ذکر کیے انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مزید عدلہ ذکر کریں گے صلو اللہ علیہ وآلہ